بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچرز میں آپ نے صورت الفتح کا مکمل مطالعہ کر لیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فتح کا اعلان یہ تھا جس میں آپ نے پوری ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر یہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تو اس پہ مکہ مکرمہ کے جو منکرین تھے انہوں نے تین مرتبہ یہ مدینہ منورہ پہ انہوں نے حملہ کیا اور تینوں مرتبہ وہ ناکام ہوئے اور اب چھے ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہوا کہ بھی آپ آئیے مکہ مکرمہ پہ اور عمرہ کریں تو آپ عمرہ کے لئے آئے تھے تو اب جب آپ مکہ مکرمہ کی پاس پہنچے تھے تو منکرین نے ان کو حرم شریف میں آنے سے روک لیا گیا تھا حالانکہ یہ حرم شریف انہی کے پردادہ کے پردادہ کے پردادہ پردادہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جو لوگ بھی عبادت کرنا چاہیے انہیں کوئی نہ روک سکے تو انہوں نے کر لیا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے ایک ایمبیسیڈر کے طور پر بات کر لیں انہوں نے نگوشیٹ کیا تھا تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر لیا تھا کہ جی ہم نے عثمان کو تو قتل کر دی تو یہ بہت اس پہ تھا تو سب صحابہ اکرام جو پندرہ سو رضی اللہ عنہ انہوں نے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور وہ بیعت تھی کہ اب ہم یہ جنگ کے لئے تیار ہوں گے اور وہ تیار تھے تو اس میں خیر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کسی نے کہا تھا آپ واپس آئے تھے اور خود مکہ کے لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگریمنٹ کیا جسے صلاح ہدیبیہ کہا جاتا ہے یہ ہدیبیہ اصل میں یہ لوکیشن تھی اس لوکیشن میں جا کے یہاں پہ پورا رکے ہوئے تھے اور وہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ جی ہم دس سال تک آپ سے جنگ نہیں کریں گے آپ ہم سے جنگ نہ کرنا اور جو قبیلے بھی ہیں آپ کے لئے بالکل انڈیپینڈنٹلی جو آپ سے ملنا چاہے ملے جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے ملے تو یہ ایگریمنٹ تھا تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی سوال تھا جی ہم تو پورا فتح کر لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے تو اس وقت ہمیں کیوں روک لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا تھا کہ بھی اس سے پھر یہ ہوا کہ پوری دعوت سارے قبائل تک آسانی سے پہنچی پہنچاتے رہے اور صرف دو سال کے اندر پورے عرب کے بہت سے لوگ ایمان لائے جو اب پندرہ سو صحابہ مرد تھے تو اب وہ دس ادار ہو گئے اتنا ہوا تھا اور اس وقت پھر مکہ والوں نے خود اس ایگریمنٹ کو انہوں نے خود کینسل کیا تھا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس ادار صحابہ اکرام کو لے کے مکہ مکرمہ گئے اور بغیر کسی جنگ کے یہ فتح ہو گیا تھا تو یہ پورا آپ پڑ چکے تھے بیگراؤنڈ تو یہ تھا آخری آیت میں یہ آخری آیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ آپ پڑ چکے تھے اور یہی پہ کھر ٹائم ہمارا رک گیا تھا تو اب میں اسی کی کچھ ڈیٹیل ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے 28 جو آیت ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام عدیان پر وہ اس کو غالب کر دے یہ ہو کر رہنا ہے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یہ کنفرم کر لیا کہ بھی جو اللہ تعالی کا دین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پورے اس سرزمین پر یہ غالب ہو گا اور یہ غالب ہو گیا پھر محمد اس کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہے یہ اب یہ پھر ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت اور اپس میں مہربان ہیں آپ ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم دیکھیں گے ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے یہ ان کی تمثیل تورات میں اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو سہارا دیا پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والوں کے دلوں کو خوش کرتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا تو یہ پھر ریزلٹ تھا کہ اس کے بعد پھر پورا افغانستان سے لے کے لیبیا تک بلکہ پھر اگلے نسل یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچے تھے جو صاحبہ وہ اب جوان اور اچھی ایج پہ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے پورا مراقش تک کے علاقے کو اور اسی یہ فتح کر لیا تھا اور یہاں پہ فتح صرف یہ نہیں تھا کہ بس جی یہ قوم پرستی وہ کر لی نہیں بلکہ انہوں نے ایک ہر انسان کو انڈیپینڈنٹ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا کہ آپ جائیں آپ جو سوچیں آپ جس طرح سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کیا پرشادات کو سوچ لیں گوھر کر لیں اور جو آپ کو سمجھائے اس پر عمل کر لیں تو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا کہ پہلے جتنے بادشاہ تھے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مذہب پہ ان کو زبردستی رکھتے تھے تو اب یہ ہوا تھا اور پھر اس کے ریزلٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پھر دوسرے اور جو ملک رہ گئے ان سب کے لوگوں میں سے جن کو شعور آتا تھا تو وہ امیگریشن کر کے وہ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے علاقے میں آتے قرآن پاک پڑھتے سمجھتے غور کرتے ایمان لے آتے اور ان کو پوری ازادی تھی کہ وہ جہاں چاہے رہنا چاہے تو یہ حالت تب یہاں پر جو چیز رہ گئی تھی پچھلے لیکچر میں وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی جو تمثیل اللہ تعالی نے بتائی ہے یہ کیا ہے اس کے لئے کیوں نہ ہم بائبل میں پڑھ لیں کہ دیکھیں کہ جی اس میں کیا تمثیل ہے تا یہ سب سے پہلے ہم تورات کو دیکھتے ہیں میں نے اس کا لنک بھی دے دیا آپ خود نکال کے دیکھ لیجئے گائے سے اس کا اردو ترجمہ میں دیکھ لیتا ہوں دیکھئے یہ استثنہ ہے جو پانچویں بکہ بائبل کی اور اسی کا زیادہ تر حصہ وہ تورات ہے تو اس میں فرمایا کہ مرنے سے پہلے خدا کے آدمی موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے لوگوں کو یہ دعا دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداون سنائی سے ایدن لوگوں پر شہیر سے چمکتیوی روشنی کی طرح فاران پہاڑوں سے چمکتیوی روشنی کی طرح اور انگنت فرشتوں کے ساتھ اور اپنے بغل میں سے اپنے بغل میں سے میں لیے ہوئے دس ہزار زور آور سپائیوں کے ساتھ آیا ہاں خداون لوگوں سے محبت کرتا ہے سبھی پاک بندے ہاتھوں میں اور چلتے ہیں اس کی تعلیمات پر یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پوری دعا کرتے ہوئے ایک پوری ایک اگلے فیوچر کی ایک پوری پیشن گوئی آپ نے کی تھی اور یہ ظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ ان لوکیشن کو بتا دیا شعیر سے چمکدوی روشنی کی طرح اور پھر فاران پہاڑ اب یہ فاران کا ہے یہ اصل میں مکہ مکرمہ کے آس پاس کے جو پہاڑ ہیں انہی کو کہا جاتا تھا اس کے لئے آپ اگر چاہیں تو آپ جوز کے جو پورانی جس اصل زبان میں یہ تورات تھی تو اس کی آپ بکس کو آپ خود پڑھ لیجیے لے جا کے دیکھ لیجیے تو اصل میں یہ لوکیشن تھی اس میں اور اس میں سے فاران پہاڑ میں یہ ہوا کہ کیا ہوا کہ دس ہزار زور آور سپائیوں کے ساتھ آئے یہ کون تھے تو یہ دس ہزار وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ آپ آپ مکہ مکرمہ کی آپ لوکیشن کو اگر آپ دیکھئے تو اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پہاڑ پہاڑیاں ہیں چھوٹی سی تو انہی میں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ امیجن کیجئے کہ حالت کیا تھا کہ اس وقت ابھی مکہ میں پہنچے نہیں تھے اس کی آس پاس وہاں پہ سٹلتے رات ہوئی تھی تو رات میں آپ نے صحابہ کرم کو حکم دیا کہ آپ ہر طرف کھانا بنائیے اور ظاہرہ کے سب نے آگ لگائی تو پورے مکہ سے نظر آ رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر آیا اور ان کے جناب وہ روشنی دیکھ رہے تھے تو اب مکہ کے جو مین سردار یا بادشاہ کہہ لے کہ وہ ابو سفیان تھے وہ دیکھ رہے تھے تو ان کو انہی کے دوست عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی بظاہر ایمان ملائے تھے دل میں تو آ چکے تھے ایمان میں لیکن مکہ ہی میں رہتے تھے اس لیے اپنا دین کو انہوں نے واضح نہیں کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ابو سفیان یہ دیکھو کہ یہ لشکر آیا تو آپ آؤ اور جا کے ان سے نگوشیٹ کرلو ابو سفیان اور عباس رضی اللہ عنہ یہ آئے آتے آتے جب اس لشکر کو دیکھا تو وہ پوری ان کے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہوا کہ ہوتے ہوتے اب جو گارڈز تھے جو صحابہ اکرام تو انہوں نے ٹھوکا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ جی آپ یہ آئیں تو آپ ان کو آنے دیجئے گا آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ڈسکشن کی پڑھ کے بتایا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت ایمان لائے اور آپ دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ دو جنگوں کے مین جنرل کے طور پر وہ آئے تھے وہ ایمان لائے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل انہوں نے یہ اکے کر دیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لیں یہ ہو گیا تماما اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہتر سا پہلے ایمان لا چکے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ ایمان لا چکے تھے اور لا تے ہوئے لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا تھا مکہ والوں کو بتایا نہیں تھا اور یہ پوری انفرمیشن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عرصے سے پہنچاتے رہ دیں تو انہوں نے بھی ان کا بھی واضح ہو گیا اور انہوں نے بھی ایک پورا اعلان کر لیا اور اب انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی آپ یہ دیکھئے کہ ابو صفیان کا ایک سرداری کا وہ ایک رہا ہے معاملہ تو آپ ان کو جو ہے نا ایک ان کے گھر کو بڑی اہمیت دے دی جائے گا تو ان کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا تو رسول اللہ نے یہ کیا اور اعلان کر دیا تھا کہ مکہ اگلے دن صبح بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا صرف دو چار لڑکوں نے کی اور وہ فورا مرے گئے اس جنگ اب جنگ بھی کیا تھی ایک چھوٹی سی معاملہ تھا اس کے بعد وہ آئے تو رسول اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ سب کے لئے پوری حالانکہ یہ وہی مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ پہ بہت تارچر کرنے کی بڑے عرصے سے کر رہے تھے ان کو فرمایا بھائی ہوں اور آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں آپ پہ کچھ نہیں آئے گا آپ اپنے گھر میں رہے یا حرم شریف میں آجائیں یا ابو سفیان کے گھر میں آجائیں تو کوئی اس پہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور سب نے یہ کیا اور یہ سٹیٹس بھی آیا اور پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہی کو نجران کے گورنر کے طور پر بنا کے وہاں پہ سیٹل بھی کیا تھا تو یہ حالت رہی ہے تو دیکھئے کہ یہ دس آزار قدوسیوں کے لئے طور پہ وہ آئے تھے یہ انگلیش میں جن صاحب نے عبرانی میں ترجمہ کیا انہوں نے زیادہ بہتر اس کیا کیا ہے کہ یہ ٹین تھاؤزن آف ہولی ونس کے بہت پاک انسان تھے جنہوں نے یہ پورا مکہ فتح کیا اسی کو اب دوسری تمثیلے جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کے یہ اس کے حوالے آپ دیکھ لیں انجیل متی متا اس کو کہتے ہیں تو یہ متا جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کے ایک صحابی تھے انہی کی بک ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کی سیرت لکھی دی تو آپ پڑھ لیجئے خود جا کے دیکھ کے مشابہ کسی نے اپنے کھیت میں اس کی تخم زیدی تخم تخم ریزی کی وہ ہر قسم کے دانوں میں بہت چھوٹا دانا ہے اور جب وہ نشو نمہ پا کر پڑھتا ہے بڑھتا ہے تو کھیت کے دوسرے درختوں سے لمبا ہوتا ہے جب وہ درخت ہوتا ہے تو پرندے آ کر اس کے شاخوں میں گھونسلے بناتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ ایک وہی فیچر کی پریزنٹیشن تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہو گیا معاملہ اور یہ ریزلٹ آ گیا یا قرآن پاک میں بھی پڑھ لیں بالکل وہی بات تو یہ سیچویشن ہوئی اور پھر تمام انسانوں کے لیے مکمل ازادی یعنی اس کو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب دیکھئے کہ جیسے رومن امپائر پوری کی پوری اس کا بڑا حصہ خاص طور پر فلسطین فلسطین میں یہ شام ہم تو شام سیریہ کو کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں عربی میں شام سے مراد یہ پوری لوکیشن ہے جس میں فلسطین سیریہ لبنان جارڈن ان ساروں کو آپ ٹوٹل کرنے تو اس کو اس شام کہا جاتا ہے ربی میں تو یہ جب فتح ہوئی تھی تو اس وقت مین اس پورے علاقے کے جو ایک پوری جو ملٹری تھی اس کے ہیڈ تھے ابو عبیدہ رضی اللہ اور انہوں نے اب یہ ہوا تھا کہ ایک سارے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جتنے ان سب پہ بھی آپ یہ ٹیکس اپ دیا کریں اور ہم آپ کو پوری آپ کی سیکیورٹی ہم کریں گے وہ کیا ہوا تھا جن کو فتح بھی کہیا ہوا تھا تو وہ دیا ہوا تھا تو ایک جگہ پہ ان کو پوری ملٹری کو لوکیشن کرنی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ نے یہی پھر اعلان کیا کہ بھی آپ لوگوں نے جو یہ ٹیکس آپ نے دیا تھا میں یا پلیز واپس لے لیں کہ ہم اس ٹائم میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتے تو اب وہ کرسچن سب کو ملے تو وہ اتنا روئے تھے یہ لے کے کہ ابھی ہم تو اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ لوگ پھر آجائیں کیونکہ ہمارے ہی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بادشاہ جو رومن ایمپائر کے تھے تو وہ تو خیر چل گئے یہاں سے نکل گئی یہاں سے انہوں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہتر رہے کیونکہ اس لیے کہ اگرچہ ہمارے مذہبی لوگ تھے لیکن وہ ہم پہ اتنا بڑا ٹیکس لگا دیتے تھے کہ ہم لوگوں کو بہت مسئبت آتی تھی آپ تو بہت معمولی سا آپ وہ جو وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ وہ بھی واپس دے رہے ہیں ہمیں تو اتنا امپریس ہوئے اور ہستہ ہستہ پھر ان پر قرآن پاک بھی انہوں نے پڑھا ان کی مجورٹی کو ایمان بھی لیا ہے ابھی بھی آپ جائیے جا کے آپ جارڈن سیریہ فلسطینین لبنان میں چلے جائے مجورٹی بہت بڑی تعداد میں کرسچنز ہیں لیکن ان کی نسل کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو سیچویشن تھی اب تھوڑا سا حساب صورت شورا کی چنگ آیات اب پڑھ لیجئے کہ یہ حکامات تھے حکومت کے معاملے اور یہ مقم کرمہ کی زمانے کی یہ صورت ہے اور یہ تب نازل ہوئی تھی کہ جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ حجرت کر کے یسرب یعنی مدینہ منورہ چلے جائے اور وہاں ان کو حکومت ملنے لگی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکامات تھے حکومت کے آپ اسے پڑھ لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ کیا ان کی رسپانسی بیلیٹی بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے واللزین یجتنبون قبائر الاسم والفواحش و ایزا ما غدبوہم یغفرون اور وہ کے جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بیہائیوں سے بچتے ہیں اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ درگزر کر جاتے ہیں یعنی یہ رسپانسی بیلیٹی صحابہ کرام کی یہی ان کا پہلے ایٹیٹیوڈ بن چکا ہوا تھا اور ان کو پھر مزید یہ بتایا گیا کہ یہ یہ آپ کی بیس پریکٹسز کے بڑے گناہوں سے بچنا خاص طور پر کھلی بیہائیوں سے بچنا اور اگر غصہ آ جائے تو تب بھی درگزر کرنا اور یہ صحابہ کرام کرتے رہتے کہ جن پہ مکم کرما کے جو مکرین ان پہ ظلم کرتے تھے تو یہ تب بھی اس کو درگزر کرتے رہتے تھے پھر فرمایا اب یہ شورہ کا جو لفظ ہے اسی سے اس صورت کا نام بھی لوگوں نے رکھا ہے یہ کیا ہے اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا احتمام رکھا ہے اور ان کا نظام ان کی واہمی مشورے پر مبنی ہے اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی اس میں پہلے تو فرمایا گیا کہ آپ رب کی دعوت پر تم نے لبیک کہی ہے تب ہی تمہیں معاملہ آئے ہو رہا پھر اس کے بعد نماز اور پھر جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تم زکاة دیتے رہے ہو اور زکاة کے علاوہ بھی اور بہت کچھ تم دیتے رہے ہو خرائندہ بھی دو گئے اور پھر یہ فرمایا کہ بھی تمہارا جو نظام ہے جو گورنمنٹ کا نظام ہے یہ تمہارے مشورے پر مبنی ہے یعنی مشورے پر مبنی کیا یعنی یہ کہہ بحث بس وہ مشورے دیں گے اور جو بھی ہیڈ ہوگا حکومت کا بس وہ ہی مانے گا نہیں بلکہ یہ ہے کہ مل جل کے جو ڈیسین ہوگا اس پہ یہ معاملہ چلے گا یعنی یہ نہیں کہ کوئی جو بھی حکمران ہوگا تو وہ انہی کو کچھ نہ کچھ رقم دے کے اور ان کو اپنا ایک غلام بنا کر رکھے تو اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے implement اس طرح سے کیا کہ آپ جو بھی حکومت کے معاملات کے جو بھی جہاں پہ بھی ڈیسین میکنگ کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ اس میں مسجد میں آپ بقاعدہ اعلان کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو یہ پوری اجازت ہوتی تھی انڈیپینڈنٹلی کہ وہ اپنا مشورہ دے اور مشورہ دیتے ہوئے پھر یہ دیکھا جاتا پھر اس کی جو بھی ریزنز ہے ڈسکشنز ہے بات ہوتی اور پھر مجموعی طور پر مل کے اس میں ڈیسین لیا جاتا تھا یعنی اس میں آپ کو حدیث میں بہت سے مثالیں ملے گی مثال چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تھے وہاں پہنچے تھے تو اس وقت ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ جی یا رسول اللہ یہ لوکیشن میں نے دیکھی بھی ہے تو ہم لوگ جہاں پہ رکھنے لگیں جہاں پہ نہ رکھیں بلکہ یہاں سے تھوڑی سی انچی جگہ پہ آ جائے وہاں پہ چشمہ ہے پانی کا تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور جو منکرین ہے وہاں پہ آ بھی نہیں سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پوری طرح اکچپٹ کی ہے پھر اگلا دیکھئے کہ جیسے جنگیں اخد ہوئی تھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے مخلص صحابہ اکرم رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ بھی ہم شہر کے اندر رہ کے ایک سیکیورٹی کر کے یہ جنگ کریں لیکن جو اب میں نے ایمان لائے تھے اور لڑکے تھے انہوں نے بڑی کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کھلی جگہ پہ چل کے وہاں پہ کریں ہم جا کے پورا جہاد کرنا چاہے اور شہید ہونا چاہے تا پلیز یہ کریں اور مجورٹی انہی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکسپٹ کیا اس میں بہت سے منافقین نے پروپیکنڈا کیا جی دیکھو جی ہم نے تو کہا تھا کہ اندر کرو یہ اب باہر چلے آئے آپ تو فرمایا ہے مجورٹی کا یہ ہے اس لیے ادھر ہی چلنا تو وہ تین سو کے قریب منافقین وہ چھوڑ گئے تو یہ بھی ہوا پھر جگہ خندق میں دیکھئے کہ اتنی بڑی تعداد میں تیس ہزار کے قریب لوگ آکے مدینہ منورہ پہ آئے تو اس وقت ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم جو ایرانی تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی یا رسول اللہ ایران میں جو ہے نا یہ اس کو سیکیورٹی اس طرح کرتے ہیں کہ خندق بنا دیتے ہیں تو وہ کوئی آسانی سے اندر آ بھی نہیں سکتے تو یہ ہے آپ نے بہت ان کی بات کو پسند کیا اور صحابی کرام کو بھی بتایا ان کو بھی سمجھ آ گئی اور آپ نے پوری خندق خود بنا دی تو دیکھئے کہ اس طرح سے مشورے جو ہیں وہ بہمی مشورے کی بنیاد پر چلتے ہیں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر وہاں مشورہ نہیں لیکن جہاں ایک خود اجتحاد کا معاملہ ہونا ہے تو پھر بہمی مشورے میں معاملہ چلتا رہا تو یہ تھا یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدمی یا کچھ ٹولے جو ہے یا ایک کوئی گروپ مل کے تو بس وہ ہی ہے کہ لیں اور باقی اس میں عمل کرنے نہیں اور پھر اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ مشورے آپس میں مل گئی ہوتے تھے یعنی اس میں آپ اگر دیکھئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت مشہور کیس ہے کہ جب یہ پورا فلسطین اور عراق پورا فتح ہو گیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس سمانے میں پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی فتح ہوتا تھا تو زمین ان کو ملتی تھی اب یہ حکومتی زمین ساری کے ساری صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی مشورہ کریں اس کے لئے سب صحابہ اکرام کو بھی کٹھا کی اور کچھ اور قبائل کے جو بھی ان کے رسپونسیبل لوگ تھے ان کو بھی بلا لیا اور یہ چھے دن تک ڈسکشن ہوتی تھے اس کو ابو یوسف رحمت اللہ نے اپنی بک میں کتاب المال میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ہوتے ہوئے ڈسکشن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھئے کہ جس طرح سے زمین دیتے تھے تو اس میں پھر یہ پرابلم ہو جائے گی کہ کچھ لوگ بہت امیر ہو جائیں گے اور کچھ غریب ہو جائیں گے تو یہ حکومت میں رہے اور اس میں سے جتنا بینیفٹ آ رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ ہم تمام لوگوں کو دیں اور اس پہ پھر اس میں میں آپ آپ کو ففٹی نائن جو صورت اس کا انشاءاللہ لیکچر کروں گا اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سب کے سب نے یہ اگری کر لیا اور اس کا پھر ریزلٹ ہوا کہ جو جو بینیفٹ ہے وہ آتا تھا اور حضرت عمر عزیرہ تو انہوں نے خود یہ کرتے ہوتے تھے کہ جو کچھ کوئی گندم ہے چاول ہے جو کچھ ہے وہ آتے تھے مدینہ مجد میں اس کو لے کے آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا اٹھا کے اور لے جا کے لوگوں کے گھروں میں ڈیلیور کرتے تھے یعنی ہوتا تھا ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ کرتے تھے لیکن عمر عزیرہ تو انہوں نے رات میں بیٹھ کے چک کرتے تھے کسی کے پاس نہیں آئے تو خود لے جا کے ڈیلیور کرتے تھے تو مثال ایک بڑا ایک دلچسپ کیس ہے کہ عمر عزیرہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک خاتون بزرگ تھی تو وہ ملیں تو ان کو دیکھا تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کا بھی یہ دیکھا کہ ان کے کچھ گندوں وغیرہ نہیں آئی ان کے پاس انہوں نے فوراں لے جا کے ڈیلیور کی اور کہا کہ بہن یہ بتائیے گا کہ عمر کی حکومت کیسی ہے ان کا بھی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ عمر کو تو تم اٹھاؤ تمہیں میں چاہوں گی خلیبہ بناو تو تب عمر عمر عزیرہ نے کہا کہ اس کیلئی دعا کیجئے گا یہ میں ہوں تو تب بڑی شرمندہ ہوں تو اب آپ امیجن کریں کہ یہ اس طرح کی انڈیپینڈنٹ قسم کے معاملات چلتے رہے پھر اگلی آیات میں سورت شورا میں مزید حکم ہوا اور جو کہ اور وہ کے جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے پھر جس نے معاف کر لیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یعنی اگر زیادتی کوئی کرے تو تب زیادہ اچھا معاف کر لیں لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے حکومت کے ذریعے سے عدالت کے ذریعے سے اس میں صدا دلائیں یعنی اس میں دیکھئے کہ عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ خود کیا کہ ابھی آپ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک آئے اور آپ کو یہ پتہ چل کے آتا کہ بھی میجورٹی انہی دہشتگردوں کی آگئی ہے اور صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی کہ وہ زیادہ ترہج کرنے چلے گئے رہے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالی نے یہی طریقہ اختیار کیا اس وقت حضرت علی طلح اور زبیر رضی اللہ عنہ وہ تینوں موجود تھے وہ بڑا کہتے تھے کہ نہیں آپ دیں اجازت ہم جا کے جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں آپ کریں کہ مجھے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے اچھا وہ تینوں نے کیا اپنے بیٹوں کو کیا کہ ان کے گارڈ بن کے آپ ان کی شیکیورٹی کریں تو عثمان ندیر تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو روکتے تھے کہ نہیں بیٹا آپ اپنے ابو کے جاؤ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ابھی میری وجہ سے آپ جو ہے نا آپ زخمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے ماں اور اس وقت دیکھئے کہ حسان اور حسین ندیرہ نمہ یہ دونوں گارڈ کے طور پر وہ آتے تھے ان کو روکتے ہے اس کی ایک اور مثال ہے کہ کس طرح انڈیپینڈنٹ رکھتے تھے معاملات کو کہ ایک ایک چیز کو یعنی ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کچھ گورنمنٹ کا بہت سا فنڈ تھا تو گورنر نے ہی راک کے انہوں نے بہت کچھ رقم جو ہے اس وقت آئے ہوئے تھے سفر کے لیے عمر عزیلت ان کے دونوں بیٹے تھے وہ آئے ہوئے تھے تو اب وہ لے کے انہوں نے مدینہ جانا تھا انہوں نے یہ پوری رقم دی کہ بھی بیٹا یہ جا کے حکومت کا یہ فنڈ ہے آپ لے جا کے بیت المال میں آپ یہ پہنچا دیں اب وہ دونوں بیٹے لے گئے لیتے ہوئے رستے میں انہوں نے کیا کیا کہ اسی رقم کی کئی چیزیں خرید لیں رستے میں کئی علاقوں میں جان جانتے گئے بیچتے گئے بیچتے بیچتے مدینہ پہنچ گئے اور وہ پورا فنڈ جو ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے حکومت کے جو فنڈ بیت المال جیسے کہتے تو اس میں کر دی تو عمر عزیلت انہوں نے کہا کہ یہ ہے یہ تمہارے پاس اور زیادہ کہاں سے آئے انہوں نے بتایا کہ ابا جی ہم نے تو یہ کیا کہ اس پورے کے بیچ میں سے چیزیں خرید دیں اس کو رستے میں بیچیں ہیں تو وہ ہماری افرٹ ہے لیکن ہم نے پوری رقم دی انہوں نے گورنر سے پورا خط لکھے پورا پوچھا انہوں نے بتایا ہاں جی تھی رقم دی چیک کیا پوری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تم نے جتنا پروفٹ لیا نا یہ بھی سارا جمع کرات ہو وہ کہاں جی بھائی ہم نے افرٹ کی ہے اور یہ جو رسک تھا پورے سفر کا کہ اس میں کوئی بھی ڈاکو آ جاتے یا کچھ مسئلہ آ جاتا تو ہمیں ہی نقصان کرنا پڑتا نا ہم ہی واپس کرتے تو ہم نے افرٹ کی ہے وہ کہاں بیٹا یہ ٹھیک ہے لیکن گورنر سے میں نے یہ پوچھ لیا ہے کہ اگر تو انہوں نے سارے لوگوں کو دی ہوتی اور وہ بینیفٹ بھی لیتے اور لے جا کے پوری واپس کرتے تب ٹھیک تھا لیکن یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ صرف میرے بیٹوں کو یہ ملا ہو پچھلی بیٹا تم واپس دو سب نے پھر دیئے کہ جو پروفٹ انہوں نے کمایا تھا وہ بھی پورا گورنمنٹ کے فنڈ میں پورا ڈیپاؤزٹ کیا امیجن کریں کہ یہ امرہم شورہ وینہم کی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے یہ شیئر کر رہا ہوں اور پھر مزید ارشاد ہوا وَلَا مِنْ تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اور وہاں جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہے جن پر کوئی الزام نہیں یہ بتا دیا کہ جن صحابہ کرم پر ظلم ہوا ہے مقم کرمہ میں انہوں انہوں نے پھر جب فتح کیا بدلہ لے بھی لیں تو ان کے لئے تو لیکن کسی نے کوئی بدلہ نہیں لیا اس سے پہلے جنگوں میں جو ہوا سو ہوا یعنی اس میں جیسے خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے جن پر ان کا خاص طور پر ایک جس سردار نے جو مالک تو ان پر بہت ظلم کرتا تھا کہ انہیں پوری دھوب کے اندر ریت کے اندر جو ہے وہ لگا دیتا تھا اور وہ برداشت کرتے تھے پھر جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں اسی سردار کو اپنے ہتھوں سے قتل کیا چیک ہے یہ پورا ان کے لئے جائزتہ انہوں نے کیا اور نام کیا تھا ولید اور وہی ولید جب قتل ہوا تو اس کے بہت فخر تھا اپنے بیٹوں پر اور انہی کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ مکہ کے سیکیورٹی کے ہیڈ بن گئے تھے بلکہ ملٹری کے ہیڈ بن گئے اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور وہ جب ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سے ملٹری کے مین پوزیشن ہونے دیں کہ ان کی صلاحیت دیں پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَزْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَا مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردنا کا ذاب ہے البتہ جو صبر کریں اور معاف کریں تو بے شک یہی کام ہے جن کی تاقید کی گئی ہے اب آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک 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 اگزیمپلز آپ کو نظر آئیں گی کہ کیسے انہوں نے عمل بھی کیا یا پڑھ سکتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ اگلے پلان میں ہے کہ ہم قرآن پاک کی مدینہ منورہ کی صورتوں کے ہم سٹڈیز کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم پوری ہسٹری کے ایک وہ کر لیں گے اس میں آپ چاہیں تو میری بکٹ میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیبی تاریخ اور ہماری دعوت کی تاریخ اور علم کی تاریخ کیسے آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کی کیا پوزیشن رہی ہے کیا پوزیٹیو اثرات ہیں کیا نیگڈیو بغیر کسی تاثب کے وہ میں نے کر دی ہوئی ہے وہ بکس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ اگلا پلان ہے کہ لیکچرز بھی کریں گے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہو بلا تکلف ایمیل کر لیں ابھی ہم نے صورت و شورا کی کچھ آیات پڑھی ہیں انشاءاللہ طلب پوری صورت کو آپ خود بھی پڑھ لیجئے اور میں بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کے مکہ مکرمہ کی صورتوں کے لیکچرز بھی ہم کر لیں کم از کم جتنی کچھ صورتوں کے باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پورا واضح رہے گا جزاک اللہ خیر وحسن الجزا